بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ رمضان میں سورہ کوثر اور برکت والی تھیلی کا عمل ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو رمضان المبارک میں برکت والی تھیلی کی پوری وضاحت کروں گی کہ یہ عمل آپ نے پورے رمضان میں کن کن تاریخوں کو کرنا ہے اس کی ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آخر تک دیکھئے گا اور اس زمین میں میں آپ کو ایک صاحب کا مشاہدہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے یہ سورہ کوثر والا عمل برکت والی تھیلی پر کیا اور اللہ پاک نے ان کو فقیر سے رئیس بنا دیا وہ فرماتے ہیں محترم کارئین السلام علیکم تسبیحانہ سے نسبت گزشتہ دس سال سے ہے میرا ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق ہے بڑی مشکل سے گھر کے حالات چلا رہا تھا مہنگائی دن با دن بڑھ رہی تھی اور میری آمدن اتنی ہی تھی جس کی وجہ سے میرا بجٹ آؤٹ ہو جاتا تھا ہر ماہ کرز لے کر گزارا کرتا تنخواہ ملنے پر کرز کی ادائیگی کرتا اور دس تاریخ کے بعد دوبارہ کرز لینے پر مجبور ہو جاتا اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر زندگی رینگ رہی تھی اسی دوران تسبیحانہ آنا شروع ہوا کچھ آمال تسبیح والی زندگی ملی رمضان تسبیحانہ میں ہی گزارا رمضان المبارک میں یکم رمضان کی شب سے لے کر عید تک برکت والی تھیلی اور سورہ کوثر کے ایک خاص عمل کا معلوم ہوا جس میں بتایا گیا کہ ایک کپڑے کی تھیلی بنا لیں اور اپنے پیسے اسی میں ہمیشہ رکھیں پرس کی جگہ کپڑے کی تھیلی استعمال کریں میں حالات سے پہلے ہی تنگ تھا اسی دن برکت والی تھیلی لی اور عمل شروع کر دیا رمضان میں عمل کا جو طریقہ تھا وہ میں نے اور رمضان المبارک کے بعد بھی برکت والی تھیلی پر صبح و شام ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوثر یعنی ون ہنڈرڈ ونٹی نائن ٹائمز اول اور آخر سات مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھتا اور جب بھی برکت والی تھیلی سے پیسے نکالتا یا رکھتا ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر تھیلی پر دم کر دیتا برکت والی تھیلی نے کیسے مجھے رنگ لگائے یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ہر ماہ کے آخر تک کرز میں ڈوبا ہوتا تھا مگر پہلے مہینے ہی میں حیران ہو گیا کہ میں نے تنخواہ کی رقم برکت والی تھیلی میں رکھ لی اور سارا مہینہ استعمال کرتا رہا مہینہ ہتم ہو گیا مگر میری برکت والی تھیلی سے پیسے ختم نہ ہوئے حتیٰ کہ اس تھیلی سے میں جو پیسے نکالتا تھا اور اس سے جو چیز خریدتا تھا اس چیز میں بھی رب کریم نے برکت ڈال دی ہے مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں بس برکت والی تھیلی میں رقم رکھتے ہوئے نکالتے ہوئے کسی سے لیتے ہوئے کسی کو دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیتا ہوں میرا کام بن جاتا ہے یہ برکت والی تھیلی نہیں کوئی ہزانہ ہے سارا سال واقعی اس میں سے رقم ختم نہیں ہوتی گھر میں برکت آفیت سکون رہتا ہے اس عمل کے بعد نکالے گے پیسے بیماریوں اور حادثات پر نہیں لگتے تھانا کچہلیوں پر خرچ نہیں ہوتے اتنے مختصر سے عمل کے اتنے فوائد ہیں کہ میں اگر سارا دن بھی لکھتا رہوں تو ختم نہ ہوں گے اس لیے مختصرا صرف یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں کہ غریب مفلس تنگ دست کو رئیس بنانے کا بہترین فارمولا ہے جو شیخ الوظائف نے دکھیاری امت کے نام کیا ہے آپ برکت والی تھیلی کا عمل سارا سال کریں مگر جو رمضان کا خاص عمل ہے وہ صرف رمضان میں کرنا ہے برکت والی تھیلی پر ایک سو انتیس مرتبہ یعنی ون ہنڈر ٹونٹی نائن ٹائمز سورہ کوسر ما تسمیہ اول اور آخر سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں گھر کا ہر فرد پڑھیں جتنے افراد پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور برکت والی تھیلی پر دم کریں دن میں جتنی دفعہ نوٹ ڈالیں یا نکالیں ایک دفعہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کر لیا کریں یہ تو عام معمول کی زندگی کا عمل ہے جس سے لاکھوں کروروں لوگوں کو فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے اب میں آپ کو رمضان اور مبارک میں برکت والی تھیلی کا جو عمل ہے اس کی تمام وضاحت بتانے لگی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے رمضان میں اور سارا سال آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشحالی کا مو دیکھیں گے پہلی رمضان کو جس وقت رمضان کا چاند نظر آئے تین دفعہ اول اور آخر دروش شریف اور تین سو تیرہ دفعہ یعنی تری ہنڈر تھرٹین ٹائم سورہ کوسر رات کے کسی حصے میں اس عمل کو کر لیں اگر آپ مجبورن رات کے کسی حصے میں نہیں کر سکتے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں یعنی پہلے روزے والے دن گھر کا ہر فرد کرے ہر فرد اپنی تھیلی رکھ سکتا ہے یہ پہلی رمضان کا عمل ہے پہلا عشرہ جب ختم ہوگا یعنی دس رمضان میں اور گیارہ رمضان مباری کے دن جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا پھر تین سو تیرہ دفعہ اسی طرح پڑھنا ہے بہتر ہے رات کو گیاروے روزے کی تراوی کے بعد پڑھ لیں اگر مجبوراں نہ پڑھ سکیں تو دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں پھر تیسرے عشرے یعنی اکیس رمضان المباری ٹونٹی ون رمضان کی شب کو یہی پڑھنا ہے رات کو پڑھ لیں بہتر ہے نامعلوم شب قدر ہو ورنہ دن کو پڑھ لیں اسی طرح پھر عید والے دن عید کی نماز سے فارغ ہو کر پھر تین سو تیرہ دفعہ اس کے اوپر پڑھ لیں یہ عمل مکمل ہو جائے گا اب ایک عمل صرف ستائیس کی رات کا ہے وہ بھی اسی برکت کی تھیلی پر کرنا ہے یہ عمل صرف رات کو ہی پڑھنا ہے یہ عمل دن کو نہیں پڑھ سکتے ستائیسویں شب کا عمل ستائیسویں شب کو گیارہ سو مرتبہ یعنی الیون ہنڈر ٹائمز سارے گھر کے افراد ان فرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں یا چند افراد مل کر پڑھ لیں اور برکت والی تھیلی پر دم کر دیں اور دعا کر کے پھر سو جائیں جب آپ گیارہ سو بار پڑھیں گے تو آپ نے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروشریف پڑھنا ہے یہ عمل صرف ستائیس کی رات کو کرنا ہے بہت برکت والا عمل ہے بہت رحمت والا عمل ہے اور بہت فیضان سے بھرا ہوا عمل ہے جتنا زیادہ توجہ دھیان سے گر گرا کر کریں گے اتنا ہی اللہ پاک اس عمل کی رحمت فرمائیں گے سبحان اللہ آپ نے جو عمل جس طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ آپ اس کو دھیان سے ویڈیو کو چاہے دو بار دیکھ لیں اور سمجھ لیں پوری طرح سے یہ میں عمل سکرین پر بھی شو کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو سارا رمضان اس عمل کی جو برکتیں ملیں گی اور اس کے بعد سارا سال جو آپ برکت سمیٹیں گے انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے اور پھر آپ ہر سار رمضان میں یہ عمل کبھی کرنا نہیں بھولیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ